جس بات کو تم بہت اچھا سمجھتے ہو اس کو نہایت ہی مختصر کر دو یہ تیرے حق میں نہایت ہی بہتر ہوگا اور یہ تیرے فضل و کمال کی نشانی ہے جب تجھے خالق کا خوف محسوس ہو بھاگ کر اس کی باہرگاہ میں پناہ لے اور جب مخلوق کا ڈر ہو تو ان سے دور بھاگ خدا کی اطاعت اپنی جان پر جبر کرنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی جس بندے کا راز اس کے سینے میں نہیں سما سکتا اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں جس نے اپنی مصیبت پر شکایت کا اظہار کیا گویا اس نے اپنے رب سے شکایت کا اظہار کیا بے شک تنگ دستی نفس کے لیے ذلت کا باعث اقل دور کرنے والی اور فکر و غم بڑھانے والی ہے سب سے زیادہ مصیبت اس بندے پر ہے جس کی ہمت بلند مروت زیادہ اور مقدرت کم ہے جب تو کمزوروں کو کچھ دے نہیں سکتا تو کم از کم ان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آ جب تم امیدیں باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی کو یاد کرو جب کسی آدمی کی طرف دنیا متوجہ ہو تو اسے دوسروں کی خوبیاں پہنا دیتی ہیں اور جب کسی سے پیٹھ پھیرے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے فضول امیدیں لگانے سے باز رہو کیونکہ یہ اہمکوں اور جاہلوں کا سرمایہ ہے تین طریقے ایسے ہیں جن سے تم با آسانی جان سکتے ہو کہ عورت آپ کو پسند کرتی ہے یا نہیں اول جب تم اس کے سامنے جاؤ گے تو وہ اپنی چال بدل لے گی دوم اگر وہ عورت کھڑی ہوگی تو اپنے کھڑے ہونے کا انداز فوراں تبدیل کر لے گی سوم وہ اپنے لباس درست کرنے لگ جائے گی کسی چیز سے اچھی طرح نہ امید ہو جانا اس کی طلب میں زلط اٹھانے سے کہیں زیادہ بہتر ہے دنیا اگر آنے لگے تو آتی ہی رہتی ہے اور اگر پیٹھ پھیر کر چلی جائے تو چلی ہی جاتی ہے مشکلات سے نہ گھبرانے والا ہی دراصل صحیح معنوں میں انسان ہے موسیقی